سپیکر صاحب چونکہ میں اس تحریک الٹوا کا محرک ہوں کل سترہ فروری دو آزار بیس کو کوئیٹر کے بڑے اہم شارعہ کنداری بازار اور منان چوک کے سنگم پر جو انسانیت سوز اور دلخراش واقع ہوا جس میں ہمارے پارٹی پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کے ممبر عجی عمد خانہ چکزئی اور دیگر جو شہری ہے محمد نصیم منظور احمد احمد اللہ عزرت علی اور اسی طرح پولیس کے اہلکار عبد الرسول محمد زمان اور لیویس کے ہمارے محمد حمید اس میں شہید ہوئے اور کوئی دو درجن کے قریب بے گناہ معصوم اور لا تعلق لوگ اس میں زخمی ہوئے جناب سپیکر اس کی بڑی لمبی داستان ہے جس طرح میرے دوستوں نے کہا اور جس خاص نکتے پہ ہمیں جانا چاہیے اس پہ شاید ہم کیوں اس طرح بشارہ نہیں کرتے جناب سپیکر دہشتگردی یہ واقعات کس دور سے شروع ہوئے کیوں شروع ہوئے اور بالخصوص پشتون عوام جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں اسی آزار سے زائد لوگوں نے وار ٹیررزم کے خلاف انہوں نے قربانیاں دی شہید ہو گئے کربوں عربوں روپے کے نقصانات ہوئے مجھے یقین ہے کہ اس میں نوے فیصد پشتون عوام اس میں شہید ہو گئے جناب سپیکر دہشتگردی کو ایک خاص منصوبے کے تحت یہاں پروان چڑھایا گیا دہشتگردوں کو دنیا جہان کے ملکوں سے دہشتگردوں کو لایا گیا جناب سپیکر آپ بہتر جانتے ہیں عرب سے لے کر عجم تک ایک ایک ملک کے دہشتگرد یہاں پلے بڑھے یہاں انہوں نے شادیاں کی وستی پشتنخواہ جسے فاتح کہا جاتا ہے جناب سپیکر میں عرض کر رہا تھا کہ پھر نماز کا وقفہ کریں گے میرے کہ میں اس کو کمپلیٹ کر کے پھر وقفہ کرتے ہیں نماز کا ٹھیک ہے جناب سپیکر فاتح وستی پشتنخواہ میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو لاکر وہاں بسایا گیا اور جناب سپیکر وہاں سولہ سو قبائلی امائدین بڑے بڑے ملکوں سرداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہمارے پارٹی کے فاروق خان وزیر جو آج کے امینے علی وزیر کے بڑے بھائی تھے وہ پہلا ٹارگٹ کیلنگ میں اس کی شہدت ہوئی اس کے والد جو پورے وزیر احمد زی قبائل کے وہ بڑے سردار تھے وہ اس میں شہید ہوئے اس گرانے کے پندرہ سولہ لوگ شہید کیے گئے اور قبائل کو نکالا گیا لاکوں کی تعداد میں اور عربوں کربوں روپے کی جائدادیں ان کی ملیامیٹ کر دی گئی وہاں مائنز بچائے گئے اور وہاں دشتگردی کے واقعات ہوتے رہے پھر خیبر پشترخواہ میں واقعات شروع ہو گئے آج جناب سپیکر ہمارے اس صوبے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایک سال کی آپ پچھلے ایک سال کی آپ اٹھا کر دیکھیں دشتگردی کے واقعات چمن میں دشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں پشین میں لیویز الکاروں کے وہاں شہادتیں ہوتی ہیں قلعہ سیفولہ میں لیویز آفیسران اور الکاروں کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے لورلائی میں متواتر واقعات ہوتے ہیں سنجاوی میں لال کٹائی میں واقع ہوا ہرنائی میں واقع ہوا شارک میں خوش میں واقع ہوا کوئٹہ کے مسجدوں میں واقعات ہوئے ہزارگنجی میں واقع ہوا جناب سپیکر پوری ایک وہ لمبی تاریخ ہے جناب سپیکر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ہم نے یہاں ڈیمانڈ کیا تھا کہ حکومت ہمیں بتائیں یہ حکومت آج ان حکومت کے کوئی شخص یہاں پہ موجود نہیں ہے کیا وہ ریلی ضروری تھی کہ آج وہ آ جاتے یہاں پر ان کل کا جو واقعہ ہوا ہے جناب سپیکر آپ نے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے کتنا وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا جناب سپیکر لیکن کسی کو پروان نہیں جناب سپیکر ایک حکومتی اہلکار کوئی وزیر کوئی مشیر کسی کے نگر گیا نہ ہسپیٹل گئے نہ اسے ازارہ اندردی کے لئے گئے جناب سپیکر وہ آ کر ہمیں بتاتے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میں نے اس فلور پہ ڈیمانڈ کیا تھا جناب سپیکر کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائی جائے وہ بتائیں ہمیں کہ اصل میں محرکات کیا ہے کیوں دہشت گردی پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے یہ بات نہیں ہے میرے دوست نے کہ یہ واقعات ہو رہے ہوں گے اور کوئی اس کا زمانت نہیں لے سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے با اختیار لوگ وہ یہ کہے کہ میں واقعات کا کوئی اختیار نہیں لے سکتا ٹھیک ہے اگر کوئی یہ بولے کہ میں کسی کی موت کو زندگی میں بدلنے کا اختیار مجھے نہیں یہ موت خدا کی طرف ہے اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی دہشت گردی کرے میرا بم بلاس کرتے کون ہیں یہ لوگ یہ کیسا ہو سکتا ہے ایک حکومت کو کسی ادارے کو یہ خبر نہ ہو کہ لوگ آتے کہاں سے کون ان کا ٹریننگ کرتا ہے کون انہیں تیار کرتا ہے کون جو ہے نا ان کو ایسا بنا کر بیش دیتے ہے اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم کہ ہمیں کیوں مرنا صاحب صاحب ہمیں بتاؤ کہ ہم نے تمام یہاں کے عوام کو ہم نے ختم کرنی ہے ہمیں بتایا جائے جناب سپیکر جناب سپیکر چونکہ یہ بہت بڑا میں اس مجھ سے پہلے بہت سارے انہوں نے لمبی تقاریر بھی کی جناب سپیکر ہمارے پارٹی کا پرشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کا روز اول سے اس پہ ایک موقف رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بنا پارلمنٹ میں اس پہ بیس ہوئی پارلمنٹ نے پورا ایک روڈ میپ دیا 22 نکات دی اس 22 نکات پہ آج تک عمل درامت نہیں ہو رہا جناب سپیکر بلائے جائے اس ہاؤس ان کیمرہ سیشن رکھا جائے یہ ہمارے عوام ایک روڑ 23 لاک لوگوں کی نمائندہ یہاں جرگہ بیٹھا ہوئی ہے اس ہمیں پورا تفصیل بتائے جائے کہ کون مداخلت کر رہا ہے کہاں سے مداخلت ہو رہی ہے ان چیزوں سے ہمارے عوام اس کے انکوں میں دو لیڈ جو کہا جا سکتا کہ یہ مداخلت ہے پتہ نہیں کہاں کے لوگ آگے نہیں صحیح صورت آل عوام کو بتاؤ ان منتخب نمائندوں کو بتاؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے جناب سپیکر یہ تو بڑے دشتگردی کے واقعات ہے اب جس طرح دوستوں نے کہا کہ ہم حکومت تو سٹریٹ آپ کا پورا رخشان ڈیویزن اس وقت مافیا کے حوالے اس دن میں میں نے ذکر کیا یہ پورے جناب سپیکر ایک گھر سے درجنوں لوگ وہ انہوں نے جو ہے نا اغوا برہت آوان میں رکھے تھے درجنوں لوگ منشیات پروشوں کے پورے وہاں پہ کیپ بیٹا ہوا ہے ابھی ایک نوجوان ایک کھلی کچاری میں سمیولہ نے کہا تھا کہ ہم نوشکی میں اس علاقے میں منشیات فروشی ہوتی ہے اگلے دن اس کے گھر گئے اس کو ماں کے سامنے گولیوں سے جو ہے نا اس کو اس کے سینے کو چلنی کر دیا جناب سپیکر آپ یقین کرے کہ یہ بڑے بڑے واقعات اس پہ قابو پانا یہ بلا ہے ہمیں عقوبت آ جائے بتائیں ہمیں اب تو یہاں کوئٹہ میں واقعات ہوا نجیب اللہ ساگزی کو شہید نہیں کیا سریاب روڈ پر ایک ماہ بعد اس کا والد ڈی ایس بی امان اللہ شہید ہوا اس سے پہلے سید غوث اللہ کا واقعہ شہادت کا جناب سپیکر جب لوگ دہشتگردی کے خلاف اس قسم کے خلاف واقعات بولتے جلسہ جلوس کرتے اس پہ بھی پابندی اس پہ بھی ایف آئی آر پروفیسر ارمان لونی شہید نے کیا کہا تھا جناب سپیکر جب وہ لورلائی میں جل وہ تو لورلائی کے دہشتگرد واقعات کے خلاف پرامن اس نے درنہ دیا تھا اس کو شہید کیا اور آج بھی کتنے لوگ جو انہیں جلوں میں سولہ ایم پی او میں آج بھی پی ٹی ایم کے لوگ سولہ ایم پی او میں بیٹھے ہوئے جناب سپیکر میں کہتا ہوں نماز کے بعد آپ بات کریں جی نماز کے بعد بات کریں یا کنکلوٹ کریں کنکلوٹ کروں گا جناب سپیکر میری تجاویز یہ ہوگی کہ حکومت اس تمام معاملات پر فوری طور پر اس سے آپ کی جان خلاصی نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے نا اس سے آنکھیں چھرائیں یہ واقعات جب کل کا واقعہ ہوا دردناک واقعہ ہوا تھا میں آج آیا میں کراچی سے ڈائریکٹ میں وہاں جنازے میں احمد خان اچھگزے کے میں قبرستان کیا وہاں لوگ کی آلت دیکھی باقی سب جانے والے لوگ ہیں جناب سپیکر ان دیشتگردی کے واقعات کیلئے اس حکومت نے تمام اداروں نے اس نے عوام کو صحیح صورتیال بتانی ہوگی اور جناب سپیکر ایک فقت فائنڈنگ کمیشن بناو جوڈیشل کمیشن بناو پارلیمانی کمیشن بناو اور اس میں بتایا جائے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ کب تک کاملاشیں اٹھاتے رہیں گے یہ ہو نہیں سکتا جناب سپیکر دوسری بات کل واقعہ ہوا جو واقعہ ہوا آپ یقین کریں یہ ہمارے میڈیا کے دوستیں یہاں انہوں ریکارڈنگ کرتے کل پورے جتنے بھی آپ کے ٹیلیویزن چینل تھے ایک چینل پہ بھی ان کو ہدایت دی گئی تھی اوپر سے ان کو ہدایت ہدایت دی گئی تھی کہ آپ نے کوئی ٹکے دماکے کو کوریج نہیں دینی ہے ان تمام نمائندوں کو کہا گیا کہ مت دو جناب سپیکر ہمارا خون اتنا سستا ہے یہاں کے عوام کا خون اتنا ہے باقی جگہ معاملی واقعہ ہوتا ہے پورا دن ٹیلیویزن جو اینک کیمرے وہاں لگے رہتے ہیں پورا کوریج ہوتا ہے میں تمام ٹیلیویزن جتنے بھی چینل نے ان کے چینل ان کے مالکان کے اس رویے کا کہ وہ دباؤ میں آئے کل انہوں نے کوئٹا دماکے کی کوریج کا انہوں نے مکمل واک آؤٹ کیا تھا بلیک آؤٹ کیا تھا میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں تینکیو جناب سپیکر جی شکریہ